عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھوار ٹائمز اور اپنا ٹی وی کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو کاشف حسین کی جانب سے اسلام علیکم ناظرین آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ امیدوار ہیں حلقہ پی پی آرٹ سے نہ صرف حلقہ پی پی آرٹ کے تحصیل گجر خان کے سب سے کم عمر میرا خیال ہے کہ پنجاب کے سب سے کم عمر امیدوار ہوں گے یہ ایم بی اے کے جی میرے ساتھ موجود ہیں کاشف گجر صاحب جی اسلام علیکم کاشف صاحب کیسے ہیں آپ جی والیکم سلام جی والیکم سلام انٹرویو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس تیم آپ کی ایج کتنی ہے جی سب سے پہلے تو کاشف بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم پٹھوار ٹائمز کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور آپ نے سوال کیا ہے کہ میری ایج کے حوالے سے تو میری ایج اس وقت ٹوائنٹی سکس یعنی چھبی سال کا ہوں میں کاشف صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سیاست کا بقاعدہ آغاز کب کیا جی بالکل سیاست کا آغاز میں نے دو ہزار پندرہ سے سیاست کا بقاعدہ تو بے آغاز کیا تھا اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے سیاست کا بقاعدہ آغاز جو ہے وہ دو ہزار پندرہ میں کیا تو میرا خیال ہے کہ دو ہزار پندرہ اس تائم آپ کی ایج اٹھارہ سے انیس سال ہوگی تو اس تائم پہ جب بلکل آپ جوانی کی ڈیلیز کے اوپر تھے تو اس تائم پہ انسان اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے اپنے کاروبار پہ توجہ دیتا ہے تو آپ نے سیاست کو ہی کیوں چنا جی بالکل اس وقت میری ایج تقریباً اٹھارہ سے انیس سال کا تھا میں اور مجھے ایک شروع سے بچپن سے سملنے کے کچھ نیا کرنے کا شوق تھا تو بس اسی سنسلے کو لیتے ہوئے میں نے تقریباً میں اس وقت فرسٹ ہیئر فرسٹ ہیئر کا سٹوڈینٹ تھا اور میں نے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے شروع سے بچپن سے ایک چیز کا شوق تھا کہ نوجوانوں کی نمائنگی کرنی ہے کچھ نیا کرنا ہے نوجوانوں کے لیے تو بس اسی مشن کو لے کے میں آگے چلتا آ رہا ہوں جی اچھا کشم صاحب آپ دوزار پندرہ میں جس طرح سیاست میں آئے تو سیاست میں آنے کا مقصد جو تھا وہ آپ نے کس کو فالو کیا آپ کے جو آئیڈیل شخصیت سیاست میں وہ کون سی ہے جی بالکل جو میری آئیڈیل شخصیت ہیں وہ پارٹی چیرمین جناب ملک شہیر عدسیالوی صاحب ہیں اور کیونکہ انہوں نے اپنی ان کی جو سیاست کا آغاز ہے وہ بھی سملنے کے سٹوڈینٹ لائیب سے ہے اچھا جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ چیرمین نظریاتی پارٹی سیالوی صاحب ہیں لیکن آپ نے دوزار پندرہ میں سیاست کا آغاز کیا تو آپ نے کسی اور پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا تو آپ نے جوائن جو ہے وہ نظریاتی پارٹی کو اب کیا ہے تو اس کا کیا ریزن ہے جی بالکل میرا جو میری پوری فیملی جو ہے پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ منسلک تھی لیکن اس وقت جو ہماری جو جماعت تھی پاکستان نظریاتی پارٹی نہیں بنی تھی کیونکہ جو ہمارے چیرمین صاحب ہے میں ان کو شروع سے جانتا ہوں سٹوڈن لائف سے ان کا بھی یہی مشن تھا یوت کے حوالے سے میں انہیں کافی ٹائم سے انہیں میں فالو کر رہا ہوں اور اس وجہ سے اس وقت ابھی جماعت بنے ہوئے تقریباً ڈیٹھ سال ہوا ہے تو جب سے جماعت بنی ہے الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے پاکستان پیپس پارٹی سے بھی منسلک رہے اور آپ خاندانی طور پر جو ہے آپ کا خاندان جو ہے وہ بھی پیپس پارٹی کو سپورٹ کرتا رہا تو پیپس پارٹی چھوڑنے کی وجہ کیا تھی آہ جی بلکل میرا پورا جو خاندان ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ آہ مشروع سے پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ تھے لیکن اب نہیں رہے آہ کیونکہ جب سے آہ میرے پیپس پارٹی چھوڑی ہے تب سے میری فیملی میرے ساتھ ہے اور پارٹی چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ چودی خرشی زمان صاحب جو سابق ہے میں نے گجر خان رہ چکے ہیں ان کے ساتھ میرا ایک بہت اچھا دوستی بھی سمبل ہے میرے بھائی بھی ہیں بڑے تو ان کی وجہ سے ہم نے پیپس پارٹی چھوڑ کر اور خرشی زمان صاحب کی مکمل امائیت کی تھی اچھا جس طرح آپ نے بتایا کہ چودی خرشی زمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے بڑے گہرے مراسم ہیں آپ ان کو بھائی بھی مانتے ہیں اپنا دوست بھی مانتے ہیں تو پچھلے دنوں میں انہوں نے بھی ایک آناؤنسمنٹ کیے کہ وہ بھی ایم این اے کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایم این اے چودی خرشی زمان صاحب پاکستان نظریائی پارٹی کے ہو سکتے ہیں جی بلکل چودی خرشی صاحب نے بقاعدہ طور پر تو ابھی اعلان نہیں کیا الیکشن کے حوالے سے تو جہاں تک رہی بات خرشید صاحب کی اگر وہ ہماری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں ویلکم کریں گے اور پر پور طریقے سے ان کا ویلکم کریں گے تو میرے خیال سے میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے تو خرشید صاحب نے ابھی کوئی فائنلی جو ہے ابھی تک کہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کوئی لائی عمل نہیں تیار کیا تو انشاءاللہ جو بھی وہ لائی عمل تیار کریں گے انشاءاللہ مل کر اس پر حیصلہ ہوگا اچھا کاشید صاحب علکہ پی پی آٹھ سے تو پاکستان نظراتی پارٹی کے آپ کا نام سامنے آیا ہے ایم پی اے کے طور کے اوپر تو علکہ پی پی نائن سے کون سا امیدوار ہے کیا وہاں سے بھی کوئی امیدوار الیکشن لڑنے جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ ایم این اے بھی کوئی امیدوار متوقع ہے کہ ایم این اے کی نشست پہ بھی کوئی گجرخان سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے جی بلکل آپ نے بات کی ایم اے کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک بہت بڑا عوامی جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس میں بقاعدہ برپور طریقے سے جو اے نا ہم پورا اپنا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں جس میں انشاءاللہ پی پی آٹھ اور پی پی نائن اور انشاءاللہ انہیں بیونجا سے بھی ہم اپنا امیدوار دیں گے تو انشاءاللہ ہم برپور طریقے سے کمپین کریں گے اچھا کاشید صاحب پاکستان پاکستان نظریاتی پارٹی کا منشور کیا ہے ہمارے دیکھنے والے کو بتائیں جی پاکستان نظریاتی پارٹی کا جو منشور ہے پاکستان نظریاتی پارٹی سمجھ لیں کہ پاکستان کیا پچھتر سال کی اسے لے کے اب تک کی یہ وای جماعت ہے جس میں ٹوٹل جو ہے ہمارے نوجوان کینیڈیٹ ہیں ہر ہلکے سے ہیں تو اس کا مشن ہی یہی ہے کہ نوجوانوں کی نمائندگی کرنا اور سب سے بڑا جو اس کا منشور ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سرکاری سکولز میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کے بچے بھی وہاں پہ پڑھیں گے جہاں پہ ایک مزدور اور کسان کا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہماری سیاست کا ایک سب سے بڑا مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جاگردانہ اور موریسی سیاست کا مکمل خاتمہ کرنا ہے اور اسی سنسلے سے چیرمین پاکستان نظریاتی پارٹی نے مجھے منتخب کی ہے پی پی آٹ سے اور میں انشاءاللہ اس نظام کو اس موریسی سیاست کو خاتمہ ملکہ ہم سب کریں گے آپ کی نظر میں تحصیل گجر خان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جی بلکل گجر خان پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے میں اس سابق وزیراعظم پاکستان بھی اس حلقے کر رہا ہے قومی اسمبلی سپیکر بھی اسی حلقے کر رہا ہے وفاقی پانی اور بجلی وزیر بھی اسی حلقے کر رہا ہے ناظم بھی آئے ہیں اور بہت سے ایسے وزیراعظم بھی آئے ہیں لیکن گجر خان کی سمبلے کے مسائل وہیں کے وہیں تارے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے گجر خان کا اس وقت تحصیل سب سے بڑی تحصیل ہے اور ادھر ایک ہی ہسپتال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے تحصیل گجر خان میں اس وقت ہسپیٹل کا ہے دوسرا مسئلہ دیکھا جائے تو یہاں پہ یونیورسٹریز نہیں ہیں تیسا مسئلہ دیکھا جائے تو یہاں پہ تحصیل گجر خان کو زلہ بناو ایک جو آج سے کافی ٹائم پہلے ایک تحریک چلی تھی اور وہ سمجھے کہ ہر بار جو بھی نمائندہ آتا ہے اس نے سیاست کی نظر کیا اور اس کو پایا تقبیل تک نہیں پہنچایا تو بس یہی مسئلہ ہیں گجر خان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہے وہ جو ہلتھ کے حوالے سے ہسپتال کے حوالے سے ہیں حجم صاحب آپ کا تعلق ہلکا پی پی آر سے ہے اور آپ ہلکا پی پی آر سے ہی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جبکہ ہلکا پی پی آر سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے افتخار احمد وارسی صاحب نے جو ہے وہ ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے پھر اب سننے میں آ رہا ہے کہ خورم پرویز بھی اسی ہلکے سے الیکشن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑیں ٹھیک ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے زائر سے بات ہے کوئی کوئی نہ کوئی نام سامنے آئے گا تو اتنے بڑے ناموں کی بیچ میں آپ کتنے پور امید ہیں کہ آپ یہ نسیست جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے جی بلکل میں الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا پور امید ہوں اور میرا جو مقابلہ ہے وہ اسی ایمیشن کے ساتھ ہے کہ ہم نے اس مورسی سیاست کو خاتمہ اس کا خاتمہ کرنا ہے تو میں انشاءاللہ جی بڑا پور امید ہوں آگے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم بہت بڑا ادھر ایک گجر خان میں پاکستان ازیادی پارٹی کا جلسہ کرنے جانے اور میرے ساتھ کچھ ایسے احباب جو ہیں رابطے میں ہیں جو جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہے پی پس پارٹی سے بھی ہے پی ٹی آئی سے بھی ہے اور دیگر جماعتوں سے بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم بہت ٹاف ٹائم دیں گے انشاءاللہ تمام پارٹی کا یہ کینیڈیٹ کو اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ باری اکثریت سے کامیاب ہوں گے جی اچھا کائشب صاحب گو کے مقابلہ سکت ہے لیکن اگر آپ ایم پی اے منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی جی بالکل اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ گجر خان کے جو بنیادی مسائل ہیں انشاءاللہ اسے ضرور حل کریں گے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے گجر خان کا بھی روزگاری ہے ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اس وقت سمجھ لیں کہ بھی روزگاری سے اتنا تنگ آ چکی ہے کہ وہ غلط سوسائٹیز میں جا رہے ہیں ہمارے نوجوان تو انشاءاللہ تعالیٰ جی میں سب سے پہلے میرا اپنے اس نوجوان گجر خان کی یوت سے وعد ہے انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار مہیا کریں گے جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تحصیل گجر خان میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہسپتال کی حوالے سے یہاں پہ ٹراما سنٹر ہم نے بحال کروانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہاں پہ جدید مشینری لانی ہے ہسپتال میں پورا عملہ ہم نے کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری مسائل ہیں اور تیسا سوال یہ ہے کہ تحصیل گجر خان زلہ بناو انشاءاللہ تعالیٰ جی ضرور اسمبلی میں جا کر ہم اس کی آواز بلند کریں گے اور جہاں تک رہو سکا جہاں تک رہو سکا انشاءاللہ تعالیٰ ہم گجر خان کو زلہ بنا کر چھوڑیں گے یہ ہمارا ایمیشن ہے جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی کاشف گجر صاحب کی تو انشاءاللہ نیکسٹ اگلے کسی پرگرام میں کسی نئی سیاسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیں کاشف حسین کو اجازت اللہ حافظ